اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسی اف کوکنگ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے جناب آج ہم آپ کے لیے رمضان سپیشل رسپی لے کر آئے ہیں کچوری کی گھر میں مزیدار سی چکن والی بلکل بزار جیسی کچوری آپ کیسے بنا سکتے ہیں چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو آپ نے کمل طور پر دیکھنا ہے کیونکہ اس میں ہر قدم پر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ دیان رکھیں گے تو ہی آپ کی کچوری بنے گی بلکل پرفیکٹ بزار جیسی تو چلیں فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیگا ویڈیو تو آپ لائک کریں گے ہی کیونکہ بہت ہی پرفیکٹ بننے والی ہے شروع کرتے ہیں کچوری اپنا نکلی سب سے پہلے ہم اس کی ڈوبنا آئیں گے جس کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اس کو چان لیا ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ٹالا ہے اور تین ٹیبل سپون گی کو میلٹ کر کے اس میں شامل کیا ہے اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل مسل کے مکس کرنا ہے گی کو اور آٹے کو یک جان کرنا ہے اور یہاں پہ آپ گی ہی یوز کریں گے اگر آئل یوز کریں گے تو خستہ کچوری نہیں بنے گی تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ہاف کپ ڈالا ہے آٹے کو اچھا سا گیلا کریں گے سارا آٹا جب تھوڑا تھوڑا پانی اور پانی جائے نہ وہ بالکل نیم کرم سا لینے آپ نے ٹھیک ہے سارا آٹا گیلا ہو گیا کٹھا ہو گیا اب آپ نے اس کو پانچ دس منٹ اچھی طرح سے گوند لینا ہے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں آٹھ دس منٹ گوندے کے بعد یہ آٹا جو ہے بڑا سوفٹ ہو گیا ہے اس کو اب ہم پیڑا بنا کے اس طرح سے بال میں رکھتے ہیں ہر اوپر گی یا آئل لگا کے تو اس کو اوپر سے ڈک کے کور کر کے یہ میں نے پلاسٹک شیلٹ سے کور کر دیا اس کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیں گے آدھے گھنٹے کے ریسٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ہم نے بنانے ہیں پیڑے پیڑے جو ہیں وہ ایک سائز کی انہیں چاہیے تا کہ کچوری جو ہے وہ ساری ایک سائز کی بنے تو اس کے لیے پہلے ہم اس کو رول کریں گے اور پھر چوری کی مدد سے کٹ لگا کے توٹا لیدہ لیدہ کریں گے تا کہ پیڑوں کا سائز ایک سا رہے یہ دیکھیں جی سارے جو پیسیز ہیں ان کے اب ہم پیڑے بنا لیتے ہیں اس طرح سے سارے پیڑے ہم نے بنا کے یہاں پہ ریڈی کر لیے ہیں ان کو بھی پانچ منٹ کا ریسٹ دیں گے اور پھر ہم اس دوران کیا کرتے ہیں آدھا کپ میں نے گی لیا ہے یہ پگلا ہوا گی ہے تھوڑا یعنی نرم ہے اگر آپ کے پاس جمع ہوا گی ہو تو اس کو تھوڑا میلٹ کر لیں دو ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈالا ہے اور ایک ہاف ٹی سپون اس میں میٹھا سوڈا ڈالا ہے میٹھا سوڈا اس کو پھولنے بھی مدد دے گا اور کچوری جو ہے وہ اس سے خستہ بھی بنے گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اگر آپ کے پاس پگلا ہوا گی اس طرح سے نہیں ہے تو پہلے اس کو پگلا آکے یہ چیزیں مکس کر کے تھوڑی در فریج میں رکھ لیں تو اس طرح کا بیٹر آپ کو مل جائے گا اب یہ جو پیڑے ہم نے کی ہوئے تھے ان کو ہم نے چھوٹی چھوٹی روٹیوں کی شکل میں بیل لینا ہے اس طرح سے ساروں کو یہ دیکھیں یہ ساری روٹی ہم نے بیل لیں اب ان کے اوپر یہ جو ہم نے میدے اور گی کا بٹر بنایا ہوگا ہے اس کو اوپر لگا دیں گے سب کے اور پھر سب کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے جیسے ریپ فولڈ کرتے ہیں ایک سائیڈ سے پھر دوسری سائیڈ سے پھر تیسری پھر چوتھی اور اس کو ہم رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں پہلے ایک سائیڈ پھر دوسری پھر تیسری اس کے اوپر اور چوتھی اس کے اوپر اس طرح سے سارے جو ہیں پیڑے ہم نے دوبارہ سے فولڈ کر لیے ان کو ابھی ہم رہنے دیں گے پانچ چار منٹ اور اس دوران ہم اس کی فیلنگ نہ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بار کے ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور پھر تین میڈیم سائیز کے میں نے پیاز لیے تھے ان کو چاپ کر لیا ہے چاپ ہی کرنا ہے آپ نے کٹیں گے نہ تو وہ مٹا مٹا اس میں اچھا نہیں لگے گا تو اس کو ہم بھون لیں گے جب یہ تھوڑا گولڈن ہونے لگے تو ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال دی ہے کٹی ہوئی بری ایک سبز میرچ اور دو کپ جو ہے وہ وائل شریڈڈ چکن اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ کٹا ہوا اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون حلدی اور اس کے علاوہ اس میں دو ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالے کے ڈالے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو مکس کر لیں تھوڑا سپائسی ہو جائے گا چاٹ مسالے سے اور فریشنس کے لیے اس میں میں نے سبز دنیا ڈالا ہے ایک مٹھی کے قریب تو اس کے علاوہ اس میں جائے گا بار بی کیو ساوس اگر آپ کو پسند ہو تو ڈالیں میں نے تین ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے اور اگر نہیں پسند ہو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا بن گیا اس کو رکھتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پہ جو ہم نے پیڑے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیڑے کو پکڑیں اس کے چار کونے چونکہ بنے ہوئے ہیں تو چاروں کونوں کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر باقی چار کونے جو بنے گے اس کو فولڈ کرنے سے ان کو بھی فولڈ کر کے تو اس طرح سے کٹھا کر لینا ہے اس کی ایک اس طرح سے گرا بن جائے گی اوپر یہ جو گرا والی سائیڈا نہیں یہ ہم نے نیچے رکھنی ہے اور اگر آپ اس طرح سے کرنا چاہے ہیں کونٹر پر اس طرح سے اس کو پہلے پھلا لیں اور پھر اس طرح سے کٹھا کر لیں تو اور بھی زیادہ اس کی جو تہیں ہیں نا یا لیئرز ہیں وہ بن جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے پیڑے جو ہیں نا وہ ری فولڈ کر کے تو ان کو رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس کو رکھیں گے اور اس کو بھی ہم پانچ سات منٹ کا ریسٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیلنی ہے اور اس طرح بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جو کہ بہت اہم ٹیپ ہے کہ جس سائیڈ سے ہم نے پیڑوں کو فولڈ کیا تھا وہ والی سائیڈ نیچے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس طرف گرا آئی تھی ہماری اور اس کے اوپر رکھیں گے جو ہم نے اندر والا مکسٹر بنایا ہے وہ ایک ڈیٹ چمچ اس کے اوپر رکھیں اور چاروں طرف سے اس کو پکڑ کے اس طرح سے اوپر سے گھماتے ہوئے اس کو فولڈ کر کے تو اس کو آپ نے اوپر ہی پریس کر دینا ہے یہ جو میدہ اس کو تارنا نہیں ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر ہی آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے تو اس طرح سے دونوں سائیڈ پہ گرا آ جائے گی اور دونوں سائیڈ سے کچوری کی تہیں بن جائیں گی یہ دیکھیں یہ جو سائیڈہ نا جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جس طرف ہم نے پہلے آٹا فولڈ کیا تھا وہ ہم نے نیچے رکھنی ہے اور پلین والی سائیڈ اوپر رکھنی ہے اور پھر اس کو پریس کر کے اس کے اندر فیلنگ رکھنی ہے اور اوپر سے اس کو دوبارہ سے گھما کے اور آٹے کو پھر اوپر ہی ہم نے دبا کے پریس کر کے تو یہ سارے پیڑے جہاں فیلنگ والے بنا لیے اب جناب ان کو فیلنگ والے پیڑے کو ہم نے ہاتھ سے پریس کر کے ایک ٹکی کی شکل میں بنانا ہے اور ایک ٹکی ہم نے بنانا ہے اس طرح سے دبا گیا یہ فیلنگ والی پیڑے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کو اس طرح سے بنانے کے بعد اب آ جاتی ہے پروسسس اس کا ان کو فرائی کرنے کا تو یہاں بہت اہم ٹپس ہیں جن کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آئل جو ہے ہمارا بس ہلکا سا گرم ہو تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے یہ تھوڑی سی پھول کے خود ہی جب اوپر آ جائیں گی اور جب یہ پھول جائیں گے تو پھر آپ نے آنچ تیز کر دینی ہے ایک طرح سے نیم سے ہلکے سے گرم میں آپ نے آئل میں اس کو ڈالنا ہے اور پھر جب یہ اوپر آ جائیں پھول جائیں تو پھر آپ نے آنچ تیز کر کے ان کو اچھا سا پکا لینا ہے آٹھ سات منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو پھر آپ نے جب اچھا گولن کلر آ جائے اور آپ کو انتازہ ہو جائے کہ یہ اندر سے پاگیاں تو نکال لیں گے اب دوسرا جب ہم نے اس میں یہ کچوریاں ڈالنی ہے تو پہلے میں نے اس کو اتار ہے آئل کو تھنڈا کیا ہے اور پھر ڈالنے گرم گرم آئل میں اگر آپ کچوری ڈال دیں گے تو کچوری بلکل بھی نہیں پھولیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں ایک ٹی پاپ کو دوں اگر کچوریاں پھول کے اوپر نہیں آ رہی تو آپ ہلکا ہلکا اگر جیسے وہ پوری کو ہلکا ہلکا اوپر سے پریس کریں تو وہ اوپر کو پھول کے آ جاتی ہے تو اگر اس طرح سے آپ چمچ سے یا جالی سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے تو یہ پھول کے اوپر آ جائے گی اور اس کو بھی اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے پہلے کچوریاں پکائی ہیں اس طرح سے اچھی طرح سے پکاو گے تو آپ باہر نکال لیں آپ کو شکل سے پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری کچوریاں کتنی پرفیکٹ بنی ہیں جالی دار اور مزے دار یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی مزے کی کچوریاں اور آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنی کرنچی اتنی خستہ اور اتنی اندر سے سوفٹ ہیں کہ بس آپ بزار کی کچوری تو بھولی جائیں گے آپ کو کبھی بھی بزار کی کچوری اچھی نہیں لگی جب آپ یہ والی ریسپی ٹرائی کر لیں گے ایک دفعہ یہ دیکھیں اتنی مزے کی کچوریاں جب آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو بزار سے لانے کی کیا ضرورت ہے تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اور پھر فیڈبیک بھی ضرور دیجئے جی تو جناب کیسے لگی آپ کو ہماری مزے دار سی پرفیکٹ کچوری کی رسپی اچھی لگی ہے تو فرینڈزن فیملی میں شیئر کریں پھر ملیں گے کسی نہیں مزے دار رسپی کے ساتھ سٹے پوزٹیو سٹے ہلتی اللہ حافظ